بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فوضیہ بابر اور میں اپنے فضائب ککنگ اٹ گارننگ جانل پر آپ سب کو خوش رام دیر کہتی ہوں ویورز انگریڈنٹ سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم گڑھ والے چاول بنانے جا رہے ہیں گڑھ والے چاول بنانے بھی پھل گڑھ والے چاول بنانے جا رہے ہیں تو کیا چیزیں چاہیے اس میں وہ انگریڈنٹس آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے یہ چاول ہیں چاول میں نے یہاں پہ لیے ایک کلو یہ میں دھو کے اس کو بھی گھو جوں گی چاولوں کے برابر مقدار میں آپ کو لے سکتے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن میں میٹھا کم ڈالوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں میٹھا کم کھایا جاتا ہے تو یہ تقریباً ساسو گرام گڑھ ہے سو گرام میں نے یہاں پہ یہ بریق کاٹ کے رکھ لی ہیں کوکنٹ اور یہ میں اس کو دھو لوں گی کشمش میں نے ساپ کر لی ہے گھی میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً آدھا پاؤں آدھا پاؤں یعنی ایک سو پچیس گرام میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے یہاں پہ میں نے ساپ لی ہے یہ بھی میں دھو لوں گی یہ گرین سے کلر اس پہ آیا ہوتا ہے تو اس کو میں ذرا دھو کے استعمال کروں گیارہ عدد میرے پاس یہاں پہ سبز الائچی ہے اس کے بیچ میں نکال لوں گی اور ایک کپ جو چائے کا ایک نارمل کپ ہوتا ہے بھر کے پانی ہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں چابل ہم نے بھی گو دیئے ہیں اور یہ جو گھڑ ہے یہ ہم نے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے کیونکہ یہ ذرا ملٹ ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے یہ دیچکی ہے دیچکی میں میں ایک دوڑا آل ہوں گی اور ساتھ یہ ایک کپ پا دیں اس کو میٹیم آنچ پہ ہم میٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آنچ تیز نہیں کرنی میٹیم آنچ پہ ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میوٹر یہ گھڑ جو ہے میٹ ہو چکا ہے اب اس کا فلیم آپ کر دیں گے اس کو ہٹا لیں گے شاولوں کے لیے ہم نے پانی اوگلنے کے لیے رکھ دیا ہے میوٹرز یہ دیکھیں شاولوں کے پانی میں شاول ڈال دیئے اب اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ بلکل پک جائیں اس کو کنی نہیں رکھنا کیونکہ جب ہم اس میں گھڑ ڈالیں گے میٹھا ڈالیں گے تو چاول اس سے اکڑ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو فل بوائل کرنا ہے بلکل ہلکا سد دم والا بس رہجے میٹھا ڈالنے سے یہ اکڑ نہ جائیں چاول بوائل ہو رہے ہیں میں نے جو گھڑ کی چاشنی بنائی ہے میں اس کو چھان لوں گی کیونکہ اکثر گھڑ کے اندر مٹی بکڑا ہوتی ہے تو میں اس کو چھان لوں گی تاکہ جو بھی ذراز یا مٹی ہیں تو وہ گھڑ سے ساکھ ہو جائیں چاول جو ہیں وہ آل موسٹ ٹیڈی ہیں میں اب اس کا پانی جو ہے نکال دوں گی اور اس کو اچھے سے نچوڑ دوں گی چاولوں کو یہ تقریباً بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں میبر رائس جو ہے اچھے سے ہم نے نچوڑ لیے ہیں اور یہ بس اب اس میں ہم تھوڑا سا گھڑ ایڈ کریں گے اس کا شیرہ چاولوں کی تیاری شروع یہ گھی تھا چولہ میں نے جلا دیا ہے اس میں یہ گھی ڈال کے میں اس میں meld کروں گی اور خاتھ ہی اس میں جیسے یہ meld ہوتا ہے اس میں الاشیدان اڑال دیں گی جیسے یہ ملد ہوتا ہے اس میں الاشیدان اڑال دیں گی اس میں الاشیدان اڑال دیں گی یہ اچھے میں ہلکی رکھ لئے ہیں ایسا یہ چیزیں پرائی ہو گئی تو اس پر شیرہ تھا گھر کا می کھر ہے تو اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے گھر کا می کھر کا می گا ہے جیسے اس کو تبلہ بوایا ہے اس میں چاوڑے کا مکس کریں گے چاوڑے کا مکس کریں گے پہلا جو ہے وہ بوایا ہے گھر میں اپنے ہلکے ہاں سے مکس کر لینا ہے بہت پرانا گھڑ نہیں تھا نیا گھڑ تھا تو اس سے اس کا کلر یہ آیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ شیرہ نہیں تھا کھوڑی سی آنچ اس کی میں تیز رکھوں گی تاکہ جو تھوڑا سا اس میں شیرہ یا پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی کشک ہو جا اور اس کو پھر اس کے بعد میں دم دے رہوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے یہ کپڑا دے کے گیلہ کپڑا کر کے اس کو ٹکن پہ لپیٹا اور اس کو دم کے تیرے لگا دیا ہے اور آنچ دیکھنے بہت ہلکی ہے اور زیادہ زیادہ دو سے تین منٹ میں یہ بلکل گری ہیں زیادہ دم نہیں لگانا کیونکہ یہ فل بوائل چاول تھے زیادہ دم لگائیں گے تو یہ جڑ جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے تو ہمیں جو چاول چاہیے وہ لیدہ لیدہ دانا چاہیے تو ابھی آپ کو دو سے تین منٹ بات دکھاتے ہیں گڑوالے چاول گریڈی ہیں دم لگ چکا ہے اب اس کو میں شاؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے اکیلا اکیلا چاول بن ہے گڑوالے چاول بن کے ملکل ریڈی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ایک ایک دانا اس کا علیدہ ہے یہ اگر کیمرہ فوکس کر رہا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہوگا اور بڑا مناسب سا میٹھا ہے بہت زیادہ تیز میٹھا نہیں ہے بہت ہلکا میٹھا نہیں ہے ایک نارمل سا جو میٹھا ہوتا ہے وہ ہے لیکن جو لوگ اچھا میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ اس کو ساسوں کی بجائے آر سو گرام گڑ لیں گے ٹھیک ہے اور جو لوگ ذرا تیز میٹھا پسند کرتے ہیں بہت تیز میٹھا پسند کرتے ہیں بہت سارے گھروں میں بہت تیز میٹھا پسند کیا جاتا ہے تو وہ اس کے برابر یعنی ایک ہزار گرام ایک کلو جو ہوتا ہے وہ گڑ لیں گے ٹھیک ہے آدھا کلو کے ساتھ آدھا کلو گڑ اگر بہت تیز میٹھا پسند ہے اگر نارمل ہے جیسے میں نے یہ بنایا تو آپ اس کو ساسو گرام لیں گے آدھا کلو کے ساتھ اور اگر تھوڑا سا نارمل میٹھا مناسب سا میرے میں نے جو میٹھا بنایا اس سے تھوڑا سا تیز تو پھر آپ اس کو آر سو گرام کر لیجے گا میں نے ساسو گرام گول ڈالا ہے ایک کلو چاول میں آپ آر سو گرام ڈالیں گے ٹھیک ہے تو بنائیے گا ضرور اور پھر بتائیے گا کہ آپ کے چاول کیسے بنے ایک 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 اچھا سمٹنج جیسا ہوتا ہے کہ چاول اکڑ جاتے ہیں وہ آپ نے فل وائل نہیں کی ہوتے تھوڑی کنی والے ہوتے ہیں تو شیرہ ڈالتے ہیں وہ چاول اکڑ جاتے ہیں تو اس کا آسان سا حل ہے گھبرائیے گا نہیں گھبراتے نہیں ہیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نہیں گا لیتے ہیں اس کا آسان سا جو سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں ہاف کپ دودھ اس میں اچھی طرح سے چاولوں کے اوپر ڈال دیں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں اور دام دے دیں تو چاول اکڑیں گے نہیں تو ویورز ضرور بنائیے گا اور پھر بتائیے گا مجھے آپ کے کمینٹس کا شدہ سے انتظار رہتا ہے فرمائش ضرور کیا کیجئے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں فرمائش کو پورا کروں تو میرے وہ ویورز جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بلو آئیکن بیل جو ہے اس کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ ان کو سب سے پہلے ملسکیں اور میرے جو ریگلر ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے ویڈیوز کو ضرور لائکیا کیجئے اور شیئر کیا کیجئے اپنے کمنٹ اپنے فون لسٹ میں اپنے میسنجر لسٹ میں اور جتنے بھی آپ کے ورس اپ گروپس ہیں یا کنٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ یہ زیادہ زیادہ یہ جو زائقہ ہے زیادہ زیادہ لوگے گھر میں پہنچیں تو چلیے ویورز پھر کسی دن کسی نئی ریسپی کے ساتھ یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی مصفوز وارور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ